بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چائے کے لورز ہیں ان کو تو یہ چائے بہت ہی پسند آئے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کپ پانی گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اور دوسری جگہ دو کپ دودھ بھی گرم ہو رہا ہے جب پانی گرم ہو جائے گا پھر ہم تی پوٹ میں پتی اور چینی ڈالیں گے اور ساتھ میں پانی ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کی خوشبو باہر نہ آئے شام کا وقت ہے اور سردی بھی بہت ہے اور اب ہم دونوں ماں بیٹی مل کر چائے پییں گے اور گپ شپ لگائیں گے پانی بوائل ہونا شروع ہو چکا اب ہم اس میں چائے کی پتی ڈالیں گے اگر آپ سٹرونگ چائے پینا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اور ساتھ ہی میں چینی جائے گے اور یہ بوائل پانی جو ہے ہم اس میں ڈال لیں گے اور ایسے کور کر دیں گے تاکہ اس کی خوشبو نہ باہر نکلے اور تیشو بھی اس میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کی خوشبو نہ باہر نکلے بوائل ہو چکا ہے اب اس کا فلیم بند کر دیتے ہیں کہوہ تیار ہو چکا ہے اب اسے کپ میں ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے چلیں جی دمپکس چائے ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کے ساتھ اب ہم چوکلٹ اورنج مفن اور بسکٹ کھائیں گے اس کی ریسیپی بھی میں نے پہلے شیئر کی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا سا سائٹ سے ٹھوپ بھی گیا نکالتے ہوئے یہ ٹی سیٹ میری نانی امی کے جہیز کا ہے اس ٹی سیٹ کو تقریباً سیونٹی فائف ہیئرز ہو چکی ہیں شاہی ٹی سیٹ اور ابھی بھی بہت خوبصورت ہے پرانے زمانے کے لوگ زیادہ تر اس طریقے سے ہی چائے پیتے تھے اب بڑے بڑے مگ میں بھر بھر کے زیادہ زیادہ چائے بھی جاتی ہے لیکن یہ چائے بھی بہت مجھدار تو امید ہے آپ کو آج کے میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمیٹ اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ